روحانی وظائف بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے آج کا ہمارا وظیفہ اس مراد یا خواہش کے حوالہ سے ہے جس کو پورا کرنا ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کی حاضری ہر مسلمان کی خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے جی ہاں ہمارا آج کا وظیفہ ہر جو عمرہ پر جانے کے لئے ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت ضرور کرواتا ہے مکہ اور مدینہ جانے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں یہ تو میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وجہ سے چاہی بھلا لے زندگی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ کی زیارت دنیا میں جنت کی زیارت سے کم نہیں جو افراد خواہ وہ بچے ہوں بڑے ہوں یا بزرگ ہوں سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ ایک آسان اور سادہ وظیفہ ہے جس کی بدولت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے دن رات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جب خانہ کعبہ میں تواف رک جائے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار آنکھوں کو نور اور تھنڈک بخشتا ہے نبی کریم کا روزہ دیکھنا دل کا سکون دیتا ہے کچھ لوگ زندگی بھاری سعادت کے لئے ترستے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کئی دفعہ اس سے نوازے جاتے ہیں خدا اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری بڑے نصیب کی بات ہے اور اس کے لئے دن رات دعا کرنا چاہیے کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو بے شک میں اتا کرنے والا ہوں اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ کی پرکیف فضاؤں میں سانس لیں روزہ مبارک کی جالی کو چومیں خانہ کعبہ کا تعواف کریں اللہ کے گھر کو دیکھیں اور اس کے سامنے جولی پھیلا کر دعائیں کر سکیں تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں وظیفہ ہے صورت فاتحہ کا اس میں اکتالیس دن مسلسل بعد نماز عشاء ایک تسبیح صورت الفاتحہ کی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے گھر کی حاضری کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروردگار آپ کو اپنے در پر ضرور بلائے گا اس تسبیح سے آپ اپنی زندگی کا خواب پورا کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اور کسی اور مسئلہ کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہوں تو وہ بھی حاصل کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے صورت الفاتحہ بہت سے مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن اسے سلسلہ میں اس کی افادیت حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ